رحمان الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ای نیوز اور میں ہوں نائلہ بھٹی شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں سانگلہ ہل سے رپورٹ کر رہے ہیں تارک محمود عید آئی خوشیان لائی عام آدمی اس خوشی کے موقع پر بھی مہنگائی کرونا رو رہا ہے قوت خرید میں نمائیہ کمی اشیاء خرید کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگیں غریب کی کمہ ٹوٹ گئی تفصیلات کے مطابق اید الفطر کی آمد پر شہریوں نے بازاروں کا رخ کر لیا مردوں خواتین اور بچوں کے ساتھ ساتھ نوجوان بھی چھوٹی عید کی بڑی شاپنگ میں مسروب دکھائی دے رہے ہیں عید کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے نت نئے ملبوسات اور جوتے سرے فہرست ہیں جبکہ خواتین بناوں سنگھار کی خریداری میں پور جوش نظر آ رہے ہیں نوجوان بھی ریڈی بیڈ ڈریس کو ترجیح دینے لگے خریداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے ہماری خوشیوں کو بھی مان کر دیا ہے اشیاء کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اید کے موقع پر عام آدمی کے لیے مکمل فہرمی کی شاپنگ کرنا ناممکن ہو گیا ہے گزشتہ سالوں کے نسبت اب اید کے موقع پر بمشکل صرف بچوں کی اشیاء خرید پائے ہیں جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ بازار میں عوام کا رش ضرور نظر آ رہا ہے لیکن خریدار بہت کم ہے زیادہ طرح عوام ونڈو شاپنگ کو ترجیح دے رہی ہے حکومت عوام کو اید کے موقع پر بھی ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے